میں ہمارے جو نیوٹریشن کے خاص کر پولٹی فیڈ کے بارے میں بھی کچھ ایسی خبریں باز پھلائی جاتی ہیں تو ہمارے جو ایک لیڈنگ انڈسٹی کے سائنٹسٹ ہیں اور نیوٹریشن کے ایکسپائٹ ہیں ان کی پی ای ڈی بی نیوٹریشن میں ڈرک شہزاد جدون ساتھ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پولٹی فیڈ کے بارے میں کنزیومر کے لیے ایک پیغام دے کہ کس طرح کی مارڈن ٹیکنالوجی کو اوپر یہاں پر پیار کی جاتی ہے اور وہ یہ کھلائی آتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کچھ سینیریو کریئٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے ڈاکٹر نایم خواجہ صاحب نے بتایا کہ ہم ایک وہ نیشن ہے کہ جہاں پہ پروٹین ڈیفیشنسی ہے اور اگر ہم اس چیز کو بھی مدے نظر رکھیں کہ ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ فوڈ انسیکیورٹی 37% ہے which means that کہ وہ ملک جہاں پہ عبادی بڑھ رہی ہے پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے تو میرا سننے والوں سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس کون سی ایسی سورس ہے جو کہ پروٹین کی ڈیفیشنسی کو پورا کر سکتی ہے تو جواب صرف ایک ہی ہے کہ جو افورڈیبل پروٹین ہے وہ مرگی کے گوشت کی صورت میں یا انڈے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم اس کی جو پروڈکشن ہے یا اس کی تیاری کے عمل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تین بڑے امپورٹین پیلوں ہیں ایک اس کا نیوٹریشن کا ہے ایک اس کا جنیٹکس کا ہے اور ایک اس کا منیجمنٹ کا پیلو ہے جب ہم اس کی جنیٹکس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اگین میرا کچھ سوال آپ لوگوں سے ہے کہ آپ خود اپنی سرچ کریں آپ سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں آپ گوگل کر لیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کنجیوم ہونے والا گوشت کس چیز کا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ اس وقت پولٹری کے جو میٹ کی کنزمشن ہے وہ ہائیسٹ ہے اور آنے والے سالوں میں تھرٹی پرسنٹ انکریز ہے اس کی ڈیمانڈ کے اندر اور اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو فیٹ بنائی جاتی ہے اس کے مرائل کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پروٹین کے ایلیمنٹس ہیں انرجی کے ایلیمنٹس ہیں پھر باقی ایڈیٹس ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جب ہم پیکیور کرتے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ لیبارٹری کے ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں اور میں بڑے اعتمنان سے اور بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو اوپن چیلنج ہے کہ آپ آئیں آپ ہمارے ساتھ ہماری فیڈ مل وزٹ کریں آپ ان سسٹمز کو دیکھیں کہ جہاں مکیئی کو سٹورج کیا جاتا ہے ابھی ہم دسکشن کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ایگری کوموڈیٹیز ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ کا ویسٹیج ہے بیکاوز آف ان کی امپروپر سٹورج کی وجہ سے اور اگر آپ پولٹری کے جو فیڈ ملز ہیں وہاں جائیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ کرونوں روپے کے سائلوز لگے ہوئے ہیں جس کے اندر ایریشن سسٹم ہے تیمپریچر کنٹرول ہے تاکہ ہم اس کو سٹور کر سکیں اور اس کی تیاری کے اندر ایسا میکنائز سسٹم ہے جو کہ نہ کہ مایکروبیل لوڈز کو کم کرتا ہے بلکہ گٹ ہیلک کو امپروف کرتا ہے اور آویلیبل نیوٹریشن کو درہو فیڈ ایڈیٹیوز جو ہے وہ آویلیبل کرتا ہے تو جنیٹکس اور جب نیوٹریشن ملتی ہے تو ہمارے پاس ایک افورڈیبل پروٹین پولٹری کی صورت میں آتی ہے تو میں آپ سے اگین یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آنکھوں دیکھی چیز وہ اس کے اوپر یقین زیادہ ہمیں کرنا چاہیے اور پھر اگر ہم کیونکہ اس وقت ہم دیکھیں ہم تمام لوگ پڑے لکھیں اٹلیس ہم سرچ تو کر سکتے ہیں آپ جا کے سرچ کریں کہ وہ ممالک جو چالیس کیجی پولٹری جو ہے وہ پر کیپٹا کنزیوم کرتے ہیں ان کے ہاں پر کیا یہ پرابلمز نہیں ہیں وہ کیوں نہیں اس چیز کے اوپر شور کرتے ہیں ہمارے ہاں تو پانچ سے چھے کیجی گوشت صرف ہم کھا رہے ہیں ہم پروٹین ڈیفیشنٹ ہیں اگر اس جو پروٹین سورس ہے اس کے اگینس بھی ہم پروپاگنڈا کریں گے جو کہ سائنٹیفک بیس نہیں ہیں اگر کوئی سائنس ہے تو ہمارے پاس آئیں اس کو اوپن چیلنج کریں آ کے دیکھیں اس کے اوپر ڈسکس کریں اس پر ریسرچ کریں خدارہ اپنی جو آپ کے انڈر ٹین اگر ہم اس سورس اف پروٹین کو بھی روک دیں گے تو ہمارے پاس کیا چیز اویلیبل ہے فوڈ سیکیورٹی کا شور ہمارے ملک کے اندر ہے کلائمٹ چینج کا شور ہمارے ملک کے اندر ہے سسٹینیبیلٹی کا شور ہمارے ملک کے اندر ہے اور ایک انڈسٹری جس سے آلیڈی ون پائنٹ پائک میلین لوگ بستا ہیں وہ کیسے کریں تو میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کے لئے سوچنے کا سوال ہے اگر پولٹری نہیں تو پھر کیا بہت شکریہ